کلبوشن جادب کو پاکستان آج دے گا سفارتی رسائی بھارت نے قبول کی پاکستان کی تجویز کلبوشن سے ملاقات کرنے وزارت خاجہ کے دفتر پہنچے ڈیپٹری ہائی کمیشنر گورو اہلوان بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی برقرار شاہپور اور کئرنی سیکٹر میں شدید گولہ باری پوجی جوان جا بہاگ سرحدی علاقوں میں خوف کی لہر وادی کشمیر میں 29 روز بھی بیشتر مقامات پر پابد یا آئی درس و تدریس کا عمل مکمل طور نہیں ہو سکا بحال مواصلات نظام اور ٹرانسپورٹ بھی بحال نہ ہونے سے عوام پریشاہ مالدیف کے پارلیمنٹ میں پاکستان اور بھارت کے مابین گرم بحث پاکستان نے کشمیر معاملے پر کی بحث بھارت کا جواب سرحد پار سے دہشتگردی بند کرے پاکستان آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کی اردو خبرنامے کے ساتھ میں آپ کا مزبا ناصف رشید اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل پاکستان نے کلبوشن جادب کو کانسلر رسائی دینے کی پیشکش کی ہے اس تجویز پر بھارت نے بھی اپنا رخ صاف کر دیا ہے کہ پاکستان بینا نگرانے کی کانسلر رسائی دے گا یہ دوسرا موقع ہے جب پاکستان نے کلبوشن کو کانسلر رسائی دینے کی بات کہی ہے پچھلی بار اگست کے مہینے میں پاکستان کی جانب سے سفارتی رسائی دینے کی پیشکش کی گئی تھی تاہم دونوں ممالک کے مابین سفارت خانے کی مدد کی شرائط پر اختلافات کی وجہ سے دو اگست کو تیشدہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ انچاس سالہ کلبوشن جادو کو سفارتی تعلقات ویانہ کنونشن برائے سفارتی تعلقات بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں اور پاکستان کے قوانین کے مطابق سفارتی رسائی فراہم کی جا رہی ہے ادھر زرائے سے ملی جانکاری کے مطابق بھارت نے پاکستان کی تجویز کو قبول کر لیا ہے جس کے بعد آج بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر گورو اہروالیہ کلبوشن جادو سے ملاقات کرنے کے لیے وزارت خارجہ کے دفتر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو پاکستان نے آج کلبوشن جادو کو کانسل رسائی دینے کی پیشکش کی تھی بھارت کی جانب سے بھی حکومتی زرائے کے حوالے سے ملی جانکاری کے مطابق بھارت نے بھی اس تجویز کو پیش کر لیا ہے قبول کر لیا ہے جبکہ اب بھارتی ہائی کمیشنر ڈیپٹی ہائی کمیشنر جو ہے وزارت خارجہ کے دفتر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں دینیش نین جو کی ڈیفنس ایکسپورٹ ہیں تجزیہ نگار ہیں وہ ہمارے صدف آن لائن پہ ہیں دینیش جی کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس اقدام کو پاکستان اور بھارت کے بیچ جب زبردست کشیدگی اور تناو دیکھا جا رہا ہے چودہ فروری کے بعد سے ہی لیکن یہ ایک الگ معاملہ تھا اور اب اس پر دونوں ممالک کی رضا مندی کے بعد اب جو پاکستان نے بلاخر اس پر کانسلر ایکسس دینے کی بات کہی ہے جو آج پوری ہونے جا رہی دیکھیں آتے ہیں ہاتھ کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں جہاں تک سوال ہے پاکستان کا ابھی جس حساب سے ان کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے پورے دنیا کا اور تیسرا انہوں نے جو اپنی فضیعت کرائی ہے بار بار نیوکلر بوم نیوکلر اٹیک کرنے کے بارے میں کل تو ان کے شیخ رشید جو میں کہتا ہوں جوکر ہے جوکر انسان ہے وہ کھاتا رہتا ہے ہر وقت اس کو کوئی کام ہے نہیں اور کھوٹا کے کل اس نے بول دیا کہ ہمارے پاس چھوٹے ڈرٹی بومز ہیں چھوٹے چھوٹے بومز ہیں ہم تو دھائی سو گرام کے بھی بوم ہے اور پھینک دیں گے تو اب ان کے اوپر جو ہے پوری دنیا کی نظر آگی ہے اور دنیا کو ان کا اصلی روپ دکھائی دے گیا ہے کہ کتنے بھٹے قسم کا کومیونیٹی ہے اور اس طرح پر بلکل وشواس نہیں کیا جاتا تو یہ کل کو کچھ بھی گلت کام کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ آتے بھی یہ دیکھنا ہے کہ نیوکلر کا کوئی بھی اتیک اس ٹائم پر صرف پاکستان انڈوستان کو اپیک نہیں کرے گا اس کا اثر پوری دنیا پر جائے گا اوزون لیر تک ہتم ہو جائے گی ایسا کوئی ہونے نہیں دینا چاہتا لہذا اس سٹریشن کو کرنے کے بعد اب اس سے بھاہر نکلنے کے لیے کبھی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم بھارت سے بارتہ کرنا چاہتے ہیں اور کبھی سٹیٹمنٹ آتی ہے کانسلر جو ہے اپنا کمانڈر جو ہے ان کو کانسلنگ دینے کانسلر دینے کی جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے بولا جی کمانڈر جادا ہوگا کل بوشن جادا ہوگا ابھی دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا بولا چاہا پہلے کہا چاہا کہ کی کیمرے لگے ہوں گے جو بھی بول رہے ہوں گے اس کی ساون کی ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے ان کا ایک ریپرجینٹیٹیو جو کانسلر ہوگا ہمارا جس کو دیا جائے گا اور کانسلنگ کرنے کے لیے جائے گا کل بوشن جادا کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ان کا آدمی بھی کھڑا ہوگا اگر اسٹرے کی کانسلنگ یہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر کیسے کل بوشن جادا اپنی بات رکھ پائے گا ہمارے کانسلر کے ساتھ اس کو تو بچارے کو ڈر رہے گا کہ اس نے کوئی بھی بات اس کو اندر سے را دھمکا کے بولا جائے گا یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا اگر اس نے کوئی بھی بات بول دیا آتیس اس میں تو اس کو پتہ جانے کے بعد اس کو ٹالچر کیا جائے گا لہٰذا اگر کوئی کانسلنگ دی جاتی ہے کانسل ایکسس دیا جاتا ہے جس میں بلکل سکریسی کے ساتھ جو ان کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے لاؤ کے مطابق اس کو اثرائز ہے اور جس کا آدیس آئی سی جے نے دیا ہے اگر ویسے وہ دیتے ہیں تو اس کا سواگت ہے اور اگر وہ کر رہے ہیں ڈراما جیسے کہ انہوں نے پہلے کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی کشی منانے کی بات نہیں لیکن کیا پاکستان کو اس پوری نیتھی میں بدلاو لانا پڑے گا کس طریقے سے ملاقات ہوگی کیا ہوگا کیونکہ پاکستان یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اب جو ایک تو پاکستان کے جو اپنے قوانین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آئی سی جے کے یا ویانہ کنونشنز کے اکارڈنگلی ہی تمام چیزیں اب آگے جو ہیں ان کو کیا جانا ہے ایک بات تو آتیس صاحب سمجھ لیجئے گا جی اگر پاکستان کی سینہ کے کوٹ نے کوئی چیز سنائی ہے تو پاکستان کے کسی بھی کوٹ میں ہمت نہیں اس کو بدلنی یہ جو بھی یہ کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ایک ڈراما کر رہے ہیں کہ چلو جی ہم سے اگر یہ گلتی ہوئی تو ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں آپ کے طریقے سے لیکن اصلی چیز ہمارے کو جو چاہیے وہ چاہیے کہ کارمانڈر کلبوشن جادو جس کو انہوں نے کگوا کر کے ایران سے اور اپنے قبالیے جو ان کے خود کے فیور کے قبالیے جو بلوچستان میں ہیں ان کے مادیم سے انہوں نے سمندر کے راستے سے بندے کو کیپچر کر کے جو خریدا ہے ہمیں کلبوشن جادو واپس چاہیے دنیشی آہستہ آہستہ تمام چیزوں پر سبی امور پر بات ہوگی لیکن ایسے میں جب حالات کافی کشیدہ تھے دونوں ممالک کی بات چیت کا یا کوئی اس طرح کا اقدام کا جو ہے بہت کم لگ رہا تھا کہ اس طرح کی چیز ہوگی لیکن اب کیا اسے کل ملا کر ایک ڈپلومیٹک پریشر بھی مانا جائے جس طرح کے سے پاکستان ایک طرف جنگ کی باتیں کی جا رہی تھی اور اب دوسری طرف اس طرح کا اقدام اچانک سے اٹھانا چو دنیا کا الگ ہونا پاکستان سے یا کشمیر معاملے کو لے کر بھارت کے ساتھ جس طریقے سے دیگر کئی ممالک کھڑے ہوئے یا اس مرکزی سرکار کا جو فیصلہ کشمیر کو لے کر کیا گیا اس کے بعد کیا یہ مانا جائے وہ بھی ایک پریشر پاکستان کو مجبور کر چکا ہے کی نہیں آتی نہیں آتی میں نہیں سمجھتا ہے بیکوز آپ دیکھو جس دن بھی لوگوں نے آج افغان امریکہ ان کو بولا کہ تالیبان سے بات کرو تاکہ پیسپل ٹاک ہو سکے نہ کوئی ایکشن کر رہے ہیں نہ اپنا سٹینڈ کلیر کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے اس طرح کی بات جو پریشر میں آ کر کے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کچھ کر دیں گے دیکھیں سینہ رول کر رہی ہے اس دیش کو وہاں پہ کوئی بھی رازلیتک پارٹی نہیں ہے وہاں پہ لوگ تنتم نہیں ہیں اور ان کی سینہ کے اندر 30 سے 40 پرسنٹ کٹر اگروازی گوش چکے ہیں کٹر پنچی لوگ گوش چکے ہیں کٹر پنچی لوگ کی سوچ ہوتی ہے بوم لگا کے اپنے آپ کو اڑا دینا یا دوسری دنیا میں تبھائی کرنا ان کے پاس اسنی اچھی سوچ شاید نہیں آئی چلیے بہت شکریہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے دینیش نینج جی تو آج پاکستان نے کلبوشن جادو کو کانسلر رسائی دینے کی پیشکش کی تھی اور ذرائع کے حوالے سے جانکاری ملی ہے بھارت نے یہ تجویز قبول کی اور اس کے بعد بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر گورو اہلوالیا پاکستان میں اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی دفتر کے لیے جو ہے نکل چکے ہیں روانہ ہوئے ہیں اور اب وہاں پر وہ ملاقات کریں گے کلبوشن جادو سے اور اب تمام نظریں جو ہیں اس ملاقات پر رہیں گی کہ آگے کس طرح کی کی کیا بات ہو سکتی ہے بھارت کے طرف سے جبکہ پاکستان کی طرف سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کے بھی جہاں ایک طرف دونوں ممالک کے درمیان زبردست تناو یا کشیدگی دیکھی جارہی تو دوسری طرف اس اقدام کا دونوں ممالک کے تعلقات پر کتنا اثر پڑتا ہے یا یہ کلبوشن جادو کا جو معاملہ ہے مزید آگے بڑھ پائے گا یا نہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی مسلسل برقرار ہے پاکستانی افواج نے آج صبح ایک مرتبہ پھر پونچ کے کھڑی کر مانا اور دیگوار سیکٹروں میں شدید گولہ باری کی اس سے قبل پاکستانی رنجز نے دیر شام شاہپور کے ساتھ ساتھ سنکھ ڈوڈا اور کیرنی سیکٹروں میں بھی گولہ باری کر رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جس طوران ایک فوجی جوان پاکستانی فائرنگ سے جام بحق ہو گیا دونوں اطراف سے وقفے وقفے سے ہو رہی گولہ باری سے سرحد کے نزدیک رہائش پذیر لوگ پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں مقامی لوگوں نے دونوں ملکوں کی حکومتوں سے مسئلے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے تاکہ انہیں سرحدی کشیدگی کے بیچ نہ پسنا پڑے مسلسل یہاں فائرنگ ہو رہی ہے جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر پورے جو آرٹی کا فائر مسلسل دو گھنٹے سے چالو ہے پاکستان کی طرف سے اور رہی بات یہ کہ یہاں سے ہم گھر بھی نہیں پہنچ پائے اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ گھر والے کس کنڈیشن میں ہیں وہ بچے نہ جانے کس کنڈیشن کے اندر ہوں گے اس وقت تو ابھی ہم یہاں مسلسل دو سے ڈائی گھنٹے یہاں پہ ہمیں کھڑے ہو گئے ہم اپنے گھروں تک نہیں پہنچ پائے اور گھر میں بھی کس قسم کی پریشانی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم یہ چیز نہیں جانتے اس ٹائم دیکھو جناب شاہ پر لائن ہوئی یا جس کو یہ گوترییں بولتے ہیں ہی در بہت فائرنگ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی گھروں کے اندر ہی بند ہیں کوئی بتا نہیں مار چکے ہیں یا زندے ہیں لہٰذا یہ گزارش ہے گورمنٹ سے کہ فائر جناب دو گھنٹا ہو گیا ہے فائر چال رہا ہے لیکن یہ مہربانی کریں فائر باند کریں نہیں تو ہم کوئی آنسے نکال دیا جائے کہیں اور شفٹ کیا جائے یہی لڑا ہی لڑا ہیں باڑنگ پر وہاں جی بہت دو طرف سے فائر چال رہا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں کیسا یہ گزارہ ہو رہا ہے دنیا کا اس کے بعد تناو اور جمشید ملک ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جمشید کل ہم نے دیکھا کہ شاہپور سیکٹر سے کیرنی تک سکھ ڈوڑا یا پھر دیکھوار آج صبح تک زبردست گولی باری دیکھی گئے اور کئی علاقے گولی باری سے دہل اٹھے اور اس بیچ ایک فوجی جوان کی بھی جان چلی گئی آج کی کیا تازہ تفصیلات ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں ساردی علاقوں سے جی آج گولا باری کا سلطہ ضرور تھاما ہوا ہے مگر کب گولا باری کا سلطہ دوبارہ شروع ہو جائے یہ کہنا مشکل ہے لائن آف کنٹرول کے نزدیک ہے کیونکہ پچھلے کچھ بچوں سے لگا تھا لائن آف کنٹرول کے حالات کافی کشیدہ بنے ہوئے خاص کر کے اگر پچھلے اٹھائیس دن کی ہم بات کریں تو اٹھائیس دن میں دنسو دو سو تیس کے قریب سیس فائر وائلیشن ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول کے نزدیک اور پچھلے تھائیس دنوں میں سیس فائر سے تین فوجی جوان اور ایک آم شہری کی حلاکت بھی ہوئی ہے کئی لوگ زکمی ہوئے لوگوں کے مال موشیوں کو نقصان پہنچا ہے اور سب سے بڑی پریشانی جو لائن آف کنٹرول کے نزدیک لوگوں کو اس وقت اٹھانے پا رہی ہے فون کمیونکیشن ان کے پاس نہ ہونا جس طرح کال بھی ہم نے دیکھا ہے فون نہیں چل رہے تھے لائن آف کنٹرول کے نزدیک لوگ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے جو لوگ نوکری پیشہ تھے یا مزدور پیشہ لوگ تھے جو نیچلے کے لگوں کی طرف آئے تھے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ شدت کی گولہ باری گلترییاں اور شاپور سیکٹر میں ہو رہی تھی جہاں ایک جوان کی حلاکت بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں ہم تو لائن آف کنٹرول کے نزدیک کہ حالات دن با دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں جہاں پاکستان کی طرف سے لگاتار شہری آبادی کے ساتھ پوجی چوکیوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کی جا رہی ہے جس سے لوگوں میں بھی آپ کافی دیشتے دیکھنا کو میرے ہی اور لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لائن آف کنٹرول کے نزدیک جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے رسکر کیا جائے اور نشلے علاقوں کی طرف محبوس کلونیاں بنائی جائیں ان کے لیے تو جمشید کیا تعلیمی ادارے آج بند رکھے گئے ان علاقوں میں جی آسو جی تعلیمی اداروں کے لیے پہلے سے ہی انزامیہ کے جانب سے ہدایتیں جاری کی گئی ہیں کہ اگر گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اگر کلاسک تعلیم ادارے چل رہے ہیں تو بچوں کو محفوظ مقامات کے لیے رکھا جائے اگر گولہ باری کا سلسلہ تھوڑے دیر کے لیے رکھتا ہے تو بچوں کو نکال دیا جاتا ہے اور آج اس طرح کا کوئی ایڈوائزی انزامیہ کے جانب سے جاری نہیں کہ یہ گولہ باری کے لیے مگر جس طرح کے حالات ہوتے ہیں لوگ خود ہی اپنے بچوں کو سکول کی طرف نہیں بھیجتے ہیں چلی بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے مزید تفصیلات فراہم کرنے کے لیے جمشید ملک تو سرحدی علاقوں میں کشیدگی آج بھی برقرار ہے اور پچھلے دو ہفتوں سے سرحد پر دونوں اطراف سے ہو رہی گولی باری سے کسی طرح کی راحت فلحال عوام کو نہیں ملی ہے اور اس پیچ جبکہ پانچ اگست کے بعد ہی مواصلات نظام مکمل طور پر ٹھپ ہے اور ٹرانسپورٹ میں بھی کئی مقامات پر دیکھا گیا کہ ٹرانسپورٹ کی جو فسلٹی تھی جو سہولیات تھی وہ بھی لوگوں کو اثر نہیں ایسے میں ان دور دراز علاقوں میں پہاڑی اور سرحدی علاقوں میں لوگوں کو مشکلات کا جو سامنا تھا اس میں مزید پچھلے پندرہ سے بیس گھنٹوں کے دوران اضافہ دیکھا گیا ہے اور اگر کوئی گولی باری کے دوران زخمی بھی ہوتا ہے تو اسے اسپطال پہنچانا بھی ایک گھنٹے کی جگہ چار چار گھنٹے لگ رہے ہیں کیونکہ مواصلات نظام مکمل طور پر پنچ میں بھی بحال نہیں ہو سکا ہے درمالدیپ میں کل ایس ڈی جی کے اجلاس کے دوران بھارت اور پاکستان کے فریکین کے مابین زوردار بحث دیکھنے کو ملی جنوبی ایشین سپیکرز اجلاس کے دوران پاکستانی فریق کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کی کوشش کے بعد مالدیپ کے پارلیمنٹ میں بھارت اور پاکستان پارلیمنٹ کی سپیکروں کے دوران درمیان بحث مباحثہ ہوا کشمیر پر دلائت دینے والے پاکستان کے ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی قاسم سوری نے مالدیپ کی پارلیمنٹ میں ایس ڈی جی سے متعلق گفتگو کے دوران کشمیر کے حوالے کرنے کے بعد ہوا اس کے بعد جواب میں بھارتی وفد کی نمائندگی کر رہے راجے سبا کے ڈیپٹی چیئرمن ہری ونچ سنگھ اور لوگ سبا سپیکر اوم برلا نے فوری طور پر پاکستان کے بیان کی خلاف آواز بلند کی اور مالدیپ کے سپیکر سے درخواست کی کہ وہ پاکستان کے بیانات کو ایوانی ریکارڈ سے ہٹا دے بھارت نے جواب میں کہا کہ ہمیں داخلی معاملات کو اٹھانے پر سختی سے اعتراض ہے اور پاکستان کا یہ گیر ضروری بیان ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ پہلے سرحت پار سے ہونے والی دہشتگردی کو بند کرے اسی دوران پاکستانی سینیٹ قورت اللین مری نے بھی کشمیر معاملہ اٹھایا جس پر بھارت نے اعتراض جتا ہے کے سینیٹ پاکستان کی پالیسی کے ایک اہم پاکستان کی پالیسی کے ایک اہم سپیں پاکستان کی پالیسی کے ایک اہم سپوں کوئی تک ای turbine کی Walking دروادی کشمیر میں آج 29 روز بعد بھی کئی مقامات پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور پابندیاں بیشتر علاقوں میں جاری ہیں چند مقامات پر آج گیر اعلانیہ کرفیو کے ساتھ ساتھ پابندیوں میں نرومی برتی گئی تاہم اس دوران سڑکوں پر چند مقامات پر نیجی ٹرانسپورٹ ہی نظر آ رہا ہے دگر ازلا کی طرح شہر اسنگر میں بھی آج بھی کئی حساس مقامات پر فورسز کی تیناتی کی گئی ہے گزشتہ 29 دنوں سے اگرچہ پوری وادی میں حالات معمول پر رہے تاہم کرفیو جیسی صورتحال اور پابندیوں کے بیچ عام زندگی اور عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایسے میں عبور و مرور میں ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہ ہونے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے پوری وادی میں آج ایک مہینے بعد بھی موبائل انٹرنیٹ اور براؤڈ بینڈ خدمات مسلسل بند ہیں جبکہ عام زندگی بھی مکمل طور پر پٹری پر لوٹ نہیں پائی ہے ادھر مواصلات نظام اور ٹرانسپورٹ بند ہونے سے لوگوں کو اسپطال پہنچنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے مواصلات کے سبی ذرائع اور ٹرانسپورٹ مکمل طور بحال نہ ہونے سے چند تعلیمی اداروں میں طلبہ و اساتحزہ کی تعداد بھی کافی کم رہی ہے سرنگر کے ساتھ ساتھ جنوبی اور شمالی کشمیر میں بھی عام زندگی مکمل طور پر پٹری پر نہیں لوٹ پائی ہے اور تمام کاروباری ادارے بند ہیں مشکلات ہو رہے ہیں وہ آج ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ دیکھئے ہاسپٹلز میں کیا حال ہے کیومنیکیشن کی وجہ سے ہاسپٹلز میں مریض جو ہیں بیمار دار بیمار جو ہیں یا کسی کو تھریپیز دینی پڑتی ہے تو ان کو سب سے زیادہ یہاں پہ جو ہے مشکلات اٹھانے پڑتے ہیں وہ بھی کیومنیکیشن کی وجہ سے آج اگر گھر سے اگر کوئی بیمار نکلے گا تو یہ پتہ نہیں اس کی موت ہوگا اگر ہو بھی جائے گی اللہ نہ کرے تو پتہ نہیں چلے گا جب تک نہ اس کو گھر واپس لیا جائے گا تو ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ کپوڑا کے ایک کپل تھی ہے یہ سب سے بیسٹ اگزامپل جو ہے لوگوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ کپوڑا کے جو کپل ہیں انہوں نے آٹھ نو مہینے پہلے شادی کی تھی ان کا بچہ ہوا تھا پہلے تو ان کو گھر میں گاڑی نہیں ملی تھی ساتھ آگست کو اور بارہ گھنٹے کے بعد ان کے جو پتی ہے وہ واپس آئے گھر واپس آئے بینا گاڑی کے تو اس کے بعد وہ ساتھ تقریبا سیونٹین کلومیٹرز گھر سے پائیدل چل کے اس کو اپنی پریگننٹ وومن ساتھ لے کے پائیدل چلے وہ اور وہ ڈسٹک ہاسپلال کو پوڑا پہنچے اور وہاں سے ان کو بینا کچھ دیکھے ہوئے سری نگر کے میٹینٹی آسٹلو جو یہاں پہ الڈی ہے وہاں ریفر کیا اور اس کے بعد جو اس بچے کی موت واقع ہو گئی کیونکہ ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بتا دیا کہ بہت لیٹ آف نے کیا ہے جو بھی پورا ہیلتھ کیئر جو ہے یہ کمیونکیشن بلاکیڑ کی وجہ سے اتنا سفر ہوا ہے لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں اسپیشلی کینسر پیشنٹس ڈائیلیسی پیشنٹس یا پرگنینسی کو لے کے جو بھی ایمرجنسی جتنی بھی ایمرجنسی ابھی سرویسز ہے وہ پوری ٹھپ پڑی ہوئے ہیں اسے لوگ بہت پریشان ہیں ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک ٹول فری نمبر رکھے تاکہ ہیلتھ سیکٹر کو یا ہیلتھ کا جو بھی سیکشن ہے ان کو کنٹیکٹ کیا جائے زیادہ تار کی جو بیمار لوگ ہیں جو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کسی بڑی مشکل سے ہسپیٹلز میں پہنچتے ہیں اور جو بھی ہسپیٹل یا فائر سرویس کا جو بھی ایمرجنسی ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آگ لگے گی تو لوگ ان کو پہلے یہاں سے جانا پڑے گا فائر سرویس کو بتانے کے لیے جی ہمیں آگ لگی ہے وزرداخلہ آمد شاہ نے مہراشتر کے سولہ پور کا کل دورہ کیا جہاں ان نے دیر شاہ میں قوامی ریلی سے بھی خطاب کیا جس طوران جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے فیصلے کو ایک مرتبہ پھر سرہتے ہوئے کانگریس کو امیت شاہ نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے بیانوں کو پڑوسی ملک میں استعمال کر شہ سرکھیاں ملتی ہیں جس پر کانگریس کو شرم آنی چاہیے جب ہم بکس میں تھے جب جب دیکھ کو جرورت پڑی آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی تو آپ کے ساتھ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے مگر آپ کہتے بھی نہیں ہو مگر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تم سے تم چھوک تو رہا کرو گیا چھوک تو رہا کرو گیا یہ تو کانگریس نے ہمیشہ اپنے وارٹ بینک کی راہی جی کو اپنے ستہ کے سکھ کو دیس کے پیپر مات اور میں کہنا چاہتا ہوں 1337 ہٹنے کے بعد پہلا چناو مہاراج کے اندر آنا اور یہ راہو نامی جی کہتے ہیں 1337 ہٹنا یہ بہت بڑی گھلتی ہے مہاراج کی جنتہ تائی کر دے کہ 1337 ہٹنا گھلتی ہے یا ہٹ کرنے جیسا کام کیا ہے آپ کرو گے کیا تائی کرو گے کیا اتروں 1337 کے مامنے پر رہو نامی جی کو چناو لڑنا ہے تو یہ کوئی چھنٹا نہیں یہ پریشانی نہیں ہے ڈیس کی چھنٹا چٹان کی طرح سرین نریندر موڈی کے ساتھ 1337 کے مامنے پر اور راہو نامی جی کہہ رہے ہیں تصویر کے اندر ہسانت ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کا اوپیو پاکستان کی سنسد بھارت کے خلاف کٹی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کا اوپیو پاکستان کے ویدیس مندری یو اے کے پیٹیسن لینے کے لیے کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں راہو گانڈی جی آپ کس دیس کے لیے بول رہے ہو آپ جو بول رہے ہو وہی پاکستان بول رہا ہے آپ جو بول رہے ہو بھارت کے خلاف استعمال ہوتا ہے جمعوں میں ٹرانسپورٹ نگر علاقے میں آج لوگوں نے احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ہے احتجاجیوں نے ٹرانسپورٹ نگر و گانڈھی نگر کے چند علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالت کو لے کر احتجاج کیا اور مدلکہ محکمے سے ناراضگی کا اظہار کیا جمعوں میں آج لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ٹرانسپورٹ نگر کی متدد علاقے کی جو سڑکیں ہیں ان کی خستہ حالت کو لے کر اور ساتھی ساتھ گانڈھی نگر کی چند علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالت اور سڑکوں پر تارپول نہ بچھائے جانے کو لے کر انتظامیوں اور مطلقہ محکمے سے ان لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اس بیش ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ تاجر اور دیگر لوگوں نے بھی یہاں احتجاج کر ناراضگی کا اظہار کیا ہم آپ کے مادیم سے آننربرگ گورنر صاحب سے یہ مانگ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ جو خستہ سڑکے ہیں خاص طور پر ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ٹرکوٹا نگر بارڈ نمبر ترونجا گی وہ بہت ہی خستہ حالت ہے اس کو جلد سے جلد نرمان کریں تاکہ لوگوں کا جو آنا جانا جو مشکل ہوا ہے وہ آسان ہو سکے ہم آپ کے مادیم سے آننربرگ گورنر صاحب سے یہ مانگ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ جو خستہ سڑکے ہیں خاص طور پر ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اور ٹرکوٹا نگر بارڈ نمبر ترونجا گی وہ بہت ہی خستہ حالت ہے اس کو جلد سے جلد نرمان کریں تاکہ لوگوں کا جو آنا جانا جو مشکل ہوا ادھر کٹرہ میں بھی لوگوں نے انتظامیہ کی خلاف احتجاج کر ناراضگی کا اظہار کیا مقامی لوگوں نے الزام آئد کیا کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی زمینوں کے ریکارڈ صحیح نہیں کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے مطابق متلکہ محکمے کی جانب سے زمین کی کاغذات کی صحیح جانچ پر تال نہ ہونے سے انہیں دفتروں کے مسلسل چکر کاٹنے پڑتے ہیں تاہم اس دوران تمام لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہم جب کیس ہمارا ارمانڈ ہوا جمہو سے تو وہ ایک کٹرہ تسیزار کے بار فریشنگواری کے لیے تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹس لاؤ ہم لے کے جاتے ہیں ڈاکومنٹس ہمیں بولتے ہیں یہ فیک ہے یہ نہیں چلتا ہے ہم کوئی اور لے کے جاتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ فیک ہے پھر میں نے بولا مہ سرہ آپ ریکارڈ دو آپ کے پاس آپ چک کرو میرے کو بولتے ہیں کہ ریکارڈ تو لاؤ ابھی تک کے اردو خبرنامے میں میرے ساتھ بس اتنا ہی دیکھتے ہیں گلستان نیوز دیجئے اجازت اللہ نگوان